یا مولا ری یہ سبر نہیں یہ ہے انتہا لکھی جا رہی ہے یہ دا سفا آیا ہوں تیرا بنگے سوالی جاؤں نا تیرے در سے مخالی جولی تو بر تو اللہ جی آپ ہی ہم سب کے راہ لی یا مولا ری تیرے در مکم ایمی اچھی تو ہمی کہنا مجھے تو بہت پیاری لگی ہے کس کے پیچے دیکھ لے زرہ میں بھی دیکھو اہی آئی اے بہتو لڑکی نی امی میں نے آپ سے کہا ہے نا مجھے لڑکی بلکل بھی پسند نہیں آپ کو اس میں کیا نظر عاگیا جو آپ کو اتی پسند آگئی کیوں اس میں کیا خرابی ہے مجھے تو یہ بہت پیاری لگی ہے پیاری امی اس کی رنگت دیکھیں آپ نے کتنی سام لی ہے اور اٹریکٹیف تو بلکل بھی نہیں ہے آنکھیں دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی ہے ناگ بھی لمبی نہیں ہے چلو بال گھنے نہ ہو لیکن خوبصورت تو ہو آپ تو ایسے ہی فیدا ہوتی جا رہی ہیں اس پر بھائی میں نے آپ کو بتا دیا مجھے یہ لڑکی بلکل بھی پسند نہیں ہے اور یہ لڑکی آپ کی دولان تو بلکل نہیں بن سکتی کیا ہو گیا تمہیں اللہ کی بنائی وی چیزوں میں تم نقص نکال رہی ہو خبردار جب ایک لفظ بھی تم نے اور مجھ سے نکالا دو تو مجھے بات تو پتاؤ تو کونسی لیڈی رائنہ والی خوبصورتی لے کر اس دنیا میں اتری ہو بس ایک اللہ نے رنگ گورا دے دی ہے ملکہ صاحبہ ہر ایک میں نقص نکالتی ہے میری پیاری گڑیا ساملے رنگ کو گورا کرنے کے لیے ملکہ چاہیے ہیں جیسے تم نے لگائی ویٹنگ دیکھو اور جہاں تک پالوں کا سوال ہے لمبے گھانے بال چاہیے ہیں تو اس کو لنبا کرنے کے لیے وگیا ایکسٹینشن بھی لگا جا سکتا ہے اور اگر کچھ چھوٹا ہے تو لڑکی کو ہیل پہنا کر اس مسلے کا حل کیا جا سکتا ہے wait 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 it means کہ آپ اس رشتے سے رازی ہیں جو امی کی پسند ہے وہ میری پسند ہے it's not fair میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ بہت پچھتائیں گے امی بس جل رہی ہے اور کچھ نہیں ہے اس کا بھی رشتہ کروا کے اس کو بھی فارغ کرے گا جلنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے جا رائے امی بس جل رہی ہے میں کہہ رہی تھی کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں نا میں نے ساری چانبین کروالی ہے انکار کی کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے سب لوگ اس کی بہت عریف کر رہے ہیں گھرگرستی اس کو آتی ہے اور سب سے بڑھ کر خانہ پکانے میں ماہر ہے مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ نے شازیہ کی بھابی دیکھی ہے کتنی خوبصورت ہیں نظریں نہیں ہٹتی ان پر سے ہر کوئی ان کے خوبصورتی کے قصیدے پڑتا ہے جبکہ شازیہ کا بھائی ایک دم ساملے رنگ کا ہے اور ہم بہن بھائی تو اتنے خوبصورت ہیں ہمارے بیچ میں کتنی عجیب لگے گی وہ سارے فرینڈز میرا مزاک اڑائیں گے ہاں شازیہ کی بھابی کے خوبصورت ہونے کے تو چرچے تم نے سن لی ہے وہ زبان کی کتنی تیز ہے اس کے بارے میں نہیں تمہیں پتا کیسے اس نے اپنے شوہر کو کابو میں کیا ہوئے اور اس کی ساس اس کی مجال نہیں کہ اس کے سامنے بول سکے اور وہ مہارانی مزے سے اپنے کمرے میں عیش کر رہی ہوتی ہے مجال ہے کہ جھانکر بھی باہر سے دیکھ لے کون آیا کون گیا اسے پروائی نہیں ہے شام ہوتی ہے اور سیس پاٹے کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ باہر نکل جاتی ہے اس کی ساس خون کے آنسو رو رہی ہے نا بابا نا مجھے ایسی بہو نہیں چاہیے جو مجھے خون کے آنسو نو لائے ماں سمجھے ہلتی پکڑاؤ یہ لیجئے ہلتی یہ حلدی نہیں ہے یہ پسی بھی لال میرچ ہے ارے پھول لڑکی کچھ سیکھ لیں سسرال جائے گی تو میری نہ کٹوائے گی یہ حلدی ہے نہ کٹوائے گی تو میری اولٹا آپ مجھ پر ہی شڑو ہو گئی ہے کروا لیجئے گا اپنی چہیتی بہو سے پسندیدہ بہو سے تم تو سسرال جا کے میری نہ کی کٹوائنا ہوڑا کہیں گی بچہ لے جو گھرداری سیکھ لے ارے اچھا ہوا تو مٹ گئیوں ہم لوگ میری ان کے لیے شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں تم بھی ساتھ چلو میں کسی کے لیے شاپنگ نہیں کروں گی آپ کی پسند کی بہو ہے شاپنگ بھی آپ اپنی پسند سے ہی کریں اور ویسے بھی میں اس کنلو پری کے لیے مارکٹس میں جا کر اپنے سکنگ خراب نہیں کر سکتی شرم کرو وہ تمہاری ہونے والی بھاوی ہے اور خبردار آج کے بعد میں تمہارے موز سے ایسا الفاظ نہ سنوں امیجہ اب اس گھر میں آئی ہی نہیں ہے اس کے حمایت میں آپ اپنے لادلی بیٹی کو ڈانٹ رہی ہیں خلط بات اگر لادلی بیٹی بھی کریں تو ماں کا فرض ہے اسے سمجھانا مجھے تو یکین نہیں آرہا امی ایک غیر لڑکی کے لیے آپ مجھے زلیل کر رہی ہیں امی مجھے نا آپ سے اس روئیے کی امید نہیں تھی بھائی دیکھ رہے نا آپ امی کو امی اگر یہ نہیں جانا چاہتی ہے تو رہنے دیجئے نا اس کو ناشتہ بنا دیا ہے میرا ایک بچ رہا ہے لنس ٹائم ہے ایک کام کرو تم کچھ آرہ کر دو کائیں دیر نہ ہو جائے چلے امی بھائی آپ بھی میں آرہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے رہنے رہی جیئے میں خود کر لوں گی آرہ آپ لوگ جائیے دیر ہو رہی ہیں چلوں دیر ہو رہی ہے ٹھیک ہے نمات ٹھیک ہے موسیقی موسیقی اور تمہارے ہاتھ بھی کتنا خوبصورت ہے میرے ہاتھ ہیں یہ خوبصورت ہاں تم واقعی بہت پیاری ہو اچھا میں تمہارے لیے کافی لے کر آئی ہوں یہ لو مجھے آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کافی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس لئے پلیز آئندہ میرے لیے کوئی زحمت مت کیجے گا کیونکہ مجھے بلیک کافی بالکل پسند نہیں اچھا تو پھر ٹھیک ہے میں تمہارے لیے فریش چیوز لے آؤں میں نے کہا نا آپ سے مجھے آپ کی خدمتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب آپ جا سکتے ہیں یہاں سے پلیز طرح مہور خراب کر دیم اچھا تو پھر ٹھیک ہے ہر تم نے تو آتے ہی پورے گھر کے کام سنبھال لیے مجھے تو بلکل نکارہ بنا کے رکھتی ہے کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتی آپ کین ہاتھوں نے کتنے کام کی ہیں اب آپ صرف حکوم کیا کریں بس چیتی رو اللہ تم جیسی بہو سب کو نصیب کرے اور آپ جیسی ساز بھی ہر کسی کو نصیب کرے اچھا مجھے پلیٹ دینا بیٹھا زرا اگر بہو سے لات ختم ہو گیا ہوں تو تیار مجھے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کنزا بھائی کا بھلیمہ ہے اے ہائے بیٹھا میں بلکل بھول نہیں بس مجھے پانچ منٹ دے تو میں جلدی سے تیار ہو جاؤں گی اور بیسی بھی میں نے کون سے ہار سیں گھار کرنے صرف کپڑی تو چینج کرنے بس پانچ منٹ ہم بیٹھا میری بیٹھے کی باتوں کا بھول نہیں منانا وہ سپان کی تھوڑی سے تیز ہے اگر دل کی بہت اچھی ہے نہیں نہیں اممی آفی کرنا کریں میں اس کی باتوں کا بھول نہیں مناتی چیتی رو خوش رو بس میں جلدی سے تیار ہو جاؤں لیکن uned تم ہر بات بینہ کہے میرے دل کی جان لیتی ہو ساہی رہے آپ سارا دین آفیس میں کام کرتے ہیں پھر گھر پہ آکے کام کرتے ہیں تھک جاتے ہوں گے ساہی رہے گرم گرم چاہے تو بنتی ہے بے شک تم پتہ نہیں میری کسی نیکی کا پھلی یا ماں کی دعاوں کا سمرو تم نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کے کچھ سنبھال لیا ہے ہم ہی بھی تمہاری کافی تعریفیں کر رہی تھیں تمہیں دعایت بھی دے رہی تھیں اپنا گھر سمجھ کر یہ میرا ہی گھر ہے تو پھر میں کیوں نہ اپنے گھر والوں کا اور اپنے گھر کا خیال کروں بلکل جناب یہ گھر بھی آپ کا ہے اور گھر والے بھی آپ کے منتہ ہیں اچھا چلو تم ایک کام کرو چلی سے تیار ہو جاؤ ہم شاپنگ پر چلتے ہیں اور اس کے بعد واپسی میں تمہیں تمہاری امی کے گھر پہ بھی لے چلوں گا کافی عرصہ ہو گیا نا تمہیں ان سے ملے ہوئے تینک یو بس میں ریڈیو کراتی ہوں موسیقی امارا یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آئی ہوں کل مول گئی تلیف تو میں نے تمہارے لیے یہ سوٹ لیا ہے یہ دیکھو امارا اس کا کلر کتنا خوبصورت ہے تمہارے پر بہت اچھا لگے گا موسیقی ڈاک براؤن سوف چاہے جیسا بھی ہوں مجھے کوئی غرص نہیں آئندہ میرے لیے کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی مجھے آپ سے کوئی غرص ہے اور نہ ہی آپ کی یہ لائی ہوئی چیزوں سے کوئی دکچسپ ہے موسیقی بہت افسوس سوہج مجھے تم پر اور اپنی تربیت پہ بھی کیا ہو گیا امی اب میں نے ایسا کیا کر دیا کہ ہمارا اتنے پیاسے تمہارے لیے سوٹ لے کر آئی تھی تم نے واپس لوٹا دیا تم آخر اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو تم ہو کیا چیز وہ جو تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کرے گی یہ تو اس کی اچھا ہی ہے کہ وہ تمہارے بارے میں سوچتی ہے ہرے سانس اس کی خدمتوں پہ صدقے باری ہے شوہر کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہے یہ تو اس کا اخلاق ہے اور تم نے میری تربیت کو بھی پھاڑ میں چھوک دیا ہے کیا فائدہ ہوا ان موٹی کتابوں کو پڑھنے کا جو اچھائی کا جواب تم برائی سے دو میٹھا تم اس سے بات کرنی تھی ہماری ہمارا کے لیے بہت اچھا رشتہ ہے لڑکے کی ماں اور اس کی بہنوں نے ہمارا کو اس کی دوست کی شادی میں دیکھا تھا اور انہیں وہ بہت پسند آئی ہے لڑکا بھی بہت اچھا ہے انجینئر ہے خوبصورت ہے گھر بار بھی بہت اچھا ہے اگر تم کہو تو میں انہیں بلالوں ماشاءاللہ اگر لڑکا اتنا ہی اچھا ہے تو پھر دیر کیس بات کی آپ کبھی بھی انہیں کھانے پر بلالی جیگا اور اگر آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے تو مجھے بتاتی جیگا میں لے کر آجوں گا ٹھیک ہے بیٹا میں ریحانوں کو فون کر کے کہہ دیتی ہوں کہ وہ اس جنبے کو لے کر لڑکے والوں کو آ جائے وہ لوگ تو ہمارے گھر میں آنے کے لیے بہت بہت چین ہو رہے ٹھیک ہمیں آؤ میں پھر آفیس کے لیے نکلتا ہوں انشاءاللہ رات میں ملاقات ہوتی آپ سے لانس شکر ہے مولاکا خیر خیریہ سے تمہاری شادی کی ڈیڑ پر فکس ہو گئی ہے یہ بیٹا کچھ کارٹ سائیں دیکھ لو اگر کوئی کریکشن کرنی ہو تو کر لو اور تمہاری ہونے والی ساس اور نندے تم پر اتنا فیدا ہو رہی تھی ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا تمہیں اپنے ساتھ ہی لے جائیں آپ کی بیٹی ہے ہی اتنی پیاری جو دیکھے دیوانہ ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹا بس اب تمہیں اپنا رویہ تھوڑا سا بدلنا ہوگا گھر دارے پر تھوڑی سی توجہ دو بڑوں کی عزت کرنا سیکھو بیٹا اپنی ہونے والی ساس اور نندوں کی عزت کرنا اور بیٹا اپنی زبان پہ کابو رکھنا اپنی خدمت گزاری سے ہی سب کے دل جیتنا اپنی خدمت گزاری تو وہ کرتے ہیں جو کم سورت ہو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ایسے ہمیں کارٹس تو بہت اچھے مجھے ہی لگتا کریکشن کی ضرورت ہے موسیقی 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 یہ رکھ لیجئے موسیقی پر مستق کسی بھی قسم کی امید من رکھے گا میرے دل اور جذبے کسی اور کے نام ہو چکے ہیں اس گھر میں آپ میرے گھر والوں کی پسند سے آئی ہیں پر میری دل میں کبھی کوئی جگہ نہیں بنا سکتی ہے آپ کی یہ خوبصورتی میری کسی کام کی نہیں ہے لہذا موسیقی 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 اشکبار ہیں آنکھیں میری چاہتی ہیں یہ رحمت تیری نہیں ملتا ہے ایک پل صفی جانتا ہے ہر ایک خطا کو تُو یہ سزا مجھے بھابی کا دل تکھانے کی وجہ سے ملی میں نے انہیں ہمیشہ کم سورت ہونے کی وجہ سے بیزت کیا اور وہ کم سورت ہوتے ہوئے بھی شوہر کی دل پر راج کر رہی تھی اور میں بے پناہ حسن کی مالک ہوتے ہوئے بھی اپنے شوہر کی ایک پیار بری نظر سے بھی محروم رہی ساس نندوں کا دل تو حدمت گزاری سے بھی جیتا جاسے پرس مگر میں اپنے مجازی خدا کا دل کیسے جیتوں یہاں تو پہلے ہی کوئی اور حکمرانی کر رہا ہے کچھ کچھ میرے بھابی کا دل نہیں دکھایا موسیقی 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 مولا جی جس در پہ میں جس در کا نہ ہے کوئی بیان اب کیا کروں کہ تُو بخشے گناہ ہاں بڑھک گیا تھا اب دے دے پناہ